اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ابھی میں بنا رہی ہوں جی کریلے اور چکن کا سالن اور پہلے ہی میں بنا رہی تھی خالی چکن میں نے سوچا کہ بھنا ہوا چکن بنا لیتی ہوں لیکن فریچ میں رکھے ہوئے تھے کریلے تو میں نے کہا چلو کریلے بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ کریلے بہت اچھے لگتے ہیں کریلے اور چکن بڑے مزے کے لگتے ہیں تو میں نے کہا ایسے سبزی خراب نہ ہو جائے پڑی پڑی تو میں اس کو بنا ہی لوں تو جب مجھے جلدے جلدے کریلے بنانے ہوتے ہیں اسی وقتی تو پھر میں کیا کرتی ہوں فٹا فٹ سے کٹا ان کو نمک لگایا اچھی طرح سے واش کیا دو تین پانی سے نکال کے پانی نے چوڑا اس کا اور پھر فرائے پین میں فرائے کر لیا تو در سے مسالہ بھون کے ڈال دیا تو اس طرح اچھے بھی بڑے بنتے ہیں دوسرا اگر تھوڑا بہت کڑوا پن بھی ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے ویسے تھوڑا بہت کڑوا پن اچھا لگتا ہے بیری کیوں آگئی ہے بیری کیوں آگئی ہے کیا ہو رہا ہے ہاں ابھی ہم آئے ہیں جی آئی ڈیاز پہ اڈیاز پہ گئی تھی ابھی وہ بند تھا تو ہم تھا بیری پہ آئی ہیں مجھے بیٹ شیٹ لینی تھی ایک وہ لینے آئی ہوں اور اگدم سے اتنی زیادہ اندھیری آگئی ہے اب ہم لوگ اندر جا رہی ہیں میں دیکھتی ہوں انہیں کو پسند آتی میں نے کہا یہ کیلئے نہ کچھ لے لیتا ہوں بیٹ شیٹ ادھر سے ملے جائیں گی وہ بند ہے نا یہاں سے بھی اچھی بیٹ شیٹ اچھی بار میں نے دیکھا تھا اندھیری اگدم آئی ہے موہ میں ساری مٹی چلی گئی ہے اور جی ہم ابھی کیونکہ ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تھے تو ان کے دروازے بند ہوتے ہیں پھر یہ لوگ آرام سے دروازے کھولتے ہیں اور یہ کہ پھر رات تک ہی دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہتی ہیں تو جسٹ ابھی ہی شاپس جو ہیں وہ ساری اوپن ہوئی ہیں ہم جل جد اس لیے آئے ہیں کیونکہ پھر اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ پارکنگ کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے تو یہاں پہ آئے تھے ویسے مجھے کوئی کپڑے وغیرہ تو نہیں لینے تھے کیونکہ ابھی کپڑے لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا نہ کوئی سیلنے تھے نہ کچھ تو پھر میں نے انسٹیچ میں سوڑے سے دیکھے تو وہ بھی مجھے کوئی خاص نہیں لگے تو اس نے کپڑے تو خیر میں نے نہیں لیا یہاں سے ہاں میں نے یہاں سے شوز ضرور لیے تھے وہ میں آپ کو پھر دکھاؤں گی پھر جیسے مطلب عید کی تیاری ہوگی میں اسی دن دکھاؤں گی کہ پھر شوز کیا ہے اور سارا کچھ تو یہاں پہ مجھے بیٹ شیٹس ایک دفعہ میں نے دیکھیں گے تھی تو مجھے کافی اچھی لگیں تھی تو ابھی پھر سے آئی ہوں یہاں پہ میں بیٹ شیٹس لینے تو کافی ساری بیٹ شیٹس تھی کسی میں سائز نہیں تھا کسی میں کوئی مسئلہ کسی میں کوئی مسئلہ تو خیر ایک پھر میں نے لے ہی لیتی ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اید والے دین ہی دکھاؤں گی کہ میں نے کونٹ سے لی تھی اور انشاءاللہ اب جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے اس کو سمجھ پڑ رہی ہے تو وہ اپنی بھی اب تھوڑی بہتنا شاپنگ کرتی ہے تو یہ ویسے شوز میں پہن کے دیکھ رہی تھی مجھے کافی اچھے لگ رہے تھے یلو کلر کے نا لیکن خیر میں نے لیے نہیں میں نے لیے اور ہی تھے موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے ہوائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بس آپ عید کے تیاریوں میں بیزی ہوں گے کیونکہ روزوں کا خیر سے انڈ ہو گیا ہے اور ہمسان کا اس دبا تو بلکل بھی پتہ نہیں چلا تو ابھی روزوں کا انڈ ہے اور عید شروع ہو گئی ہے عید کے تیاریاں آپ لوگوں نے شروع کر دیں ہوں گی کسی کے کپڑے آگے ہوں گے کسی کے آب آنے ہوں گے میں نے کیونکہ بہت سیدہ لیٹ دیئے تھے اپنے کپڑے تو اس لیے میرے تو شاید چاند رات کو یائیں گے میں عید کا جو میرا سپیشل جوڑا ہے مطلب جو میں نے ایک ہوتا ہے نا کہ میں ایک جوڑا ہوتا ہے عید کا تو وہ عید والے دین ہی میں آپ کو پہن کر دکھاؤں گی کہ کون سے میرا عید کا جوڑا ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک ایمپورٹنٹ آپ سے بات شیئر کر لوں کہ جو بھی اوورسنس پاکستانی ہے وہ پاکستان میں عیدی بھیجتے ہیں ظاہری بات ہے اپنے پیاروں کو ہر کوئی بھیجتا ہے زکاعت بھی بھیجتا ہے اور ہیلپ بھی کرتے ہیں غریبوں کی چیریٹی بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ تو ٹیپ ٹیپ سینٹ کے ذریعے اگر آپ بھیجیں گے تو اس کے آپ کو بڑے فائد نہیں ہے تو اس طرح ایک تو آپ اس کو کسی بھی بین سے آپ لوگ لے سکتے ہیں جیس کیش سے بھی لے سکتے ہیں اسی بیسے سے بھی لے سکتے ہیں اور ان کے ریٹس بہت زیادہ اچھے ہیں آج کل اور جو میرا کوڈ روز کریں گے نادیا کا کوڈ ان کو فرس پیمنٹ بھیجنے پہ یہاں پہ ٹرانسپر کرنے کے یوکے والوں کو آپ ملے گا ٹین پاؤنڈ یورپ والوں کو ٹین یورو اور یو ایسے والوں کو ٹونٹی ڈالر جنہاں کو ایکسٹر ملیں گے تو جسٹ ابھی ڈاؤنلوڈ کریں اس کا لنک جنہاں ڈسکرپشن باکس میں ہے جائیں جلدی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو use کریں اور فائدہ حاصل کریں اور جلدی جلدی سے اپنے پیاروں کو ایدی پھیجیں زکاة پھیجیں جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں پھیجیں تو میں ابھی جارے ہوں کچن میں اور ایک اچھی سی زبردہ سی ریسل کو آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ہی مزید کی ہے تو چلیں ہی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آگئی تھی کچن میں اور تھوڑا سا چولہ خراب سا لگ رہا تھا تو میں ضرور ایک دفعہ صاف کر لیتی ہوں مجھے تسلیح ہو جاتی ہے کوکنگ کرنے سے پہلے تو میں ایک دفعہ کپڑا لگا لیتی ہوں اچھا جو ابھی ریسل میں بنا رہی ہوں یہ ہے جو لیبنیز چکن فٹے جو کہ تھی مزید کی بنتی ہیں آپ کو لگیا کہ آپ پیزا کھا رہے ہیں لیکن بڑے آسانتری کے سے بنتی ہیں میں نے نہ آدھی پہلی لے لیتا ہی کی ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ پیپرکا پاوڈر چھوٹا چمچ نمک اور سفیز مرچے ہوتی ہے چھوٹا چمچ وہ ڈال دی بالکل چھوٹے والا جو چمچ ہوتا ہے ٹی سپون وہ ڈالا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے ساتھ ہی میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے چکن کیوبز چھوٹے چھوٹے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے فریزر میں وہ ڈال دی ہیں اچھے طرح سے اس کو مکس کروں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی دوسری سائٹ پہ یہ ٹوٹیاز ہیں جو کہ میں نے لیا ہوئے تھے یہ بڑے عام مل جاتے ہیں کسی بھی بیکری پہ پہلے یہ ہے کہ بڑا ادھر ادھر کبھی ملتی تھی ایسی چیزیں کبھی نہیں ملتی تھی لیکن اب مل جاتی ہیں ہر جگہ ہی مل جاتی ہیں تو اس کو میں کینچی سے کٹ کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے نا پیسیز کٹ کر رہی ہوں اچھے میں نے ان کو چھوٹے چھوٹا کٹ کر کے نا تھوڑا سا آلیو آئی لگا کے رکھ دیا تھا تو یہ تیاری میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے باقی تو بڑے منٹوں میں بن جاتی ہے اچھا میں نے اب اس کی سوس بنانی تھی تو سوس کے لیے میں نے لیا ہے دہی اور یہ میں نے آدھی پہلی دہی لیا اور یہ تاہینی سوس ہے جو کہ المیرہ کا ہے اور بڑا مزکہ لگتا ہے اس کی سوس بہت مزکے لگتی ہے ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں تاہینی سوس ڈال دی ایک چھوٹا چمچ نمک اور ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ڈال کی اچھی طرح سے میں نے اس کو ویسک کے مدد سے نا اس کا سمووڈ سا ایک پیسٹ بنا لینا ہے سوس جو انہا ذرا سمووڈ سی ہونی چاہیے تو بس یہ بنا کر رکھ لوں گی اب جو ہے کیونکہ چکن میرینیٹ ہو چکا ہے تو میں نے فرائی پین میں ڈالا تھوڑا سا آلیو آئیل اور ساتھ ہی میں نے یہ چکن ڈال دیا ہے اس کو ڈرائے ہونے تک زیادہ براؤن ہونے تک میں کوک کروں گی اچھا میں نا اس صفحہ پنڈی سے میرا کچھ پی لینے کو ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ایک آج چیز ہی لوں لیکن میں لوں گی ضرور تو میں نے نا یہ ڈیش لی تھی یہ بہت زیادہ گہری والی ڈیش نہیں ہے تو یہ پلاو کے لیے یا کوئی اس طرح کی ڈیش جیسے میکرونی بغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے بڑا اچھا یہ مجھے لگا ہے تو یہ میں نے ڈیش ایک لے لیا تھا جس کو میں نے آج نکالا ہے اور پھر میں نے واش کر کے آج میں اسی کو یوز کروں گی تو دیکھیں چکن جو ہے نا وہ بلکہ ڈرائی سی ہو گئی تھی اور اب ہلکہ سا میں اس کو براؤن براؤن سا کر لوں گی یہاں پہ جی ساوس کے اندر میں نے ڈالا تھائم اور اس کا ٹیسٹ نا اس میں بہت اچھا لگتے لیکن کلتی سے نا مجھ سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں ٹیسٹ میں کوئی ایسا فرق نہیں آیا تھا ٹیسٹ اچھا ہی تھا اچھا جی چکن میں نے نکال کے براؤن کر کے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ ناپ جو میں نے ٹوٹیاز کو کٹ کیا تھا اس کو اچھا آپ اون میں بھی کر سکتے ہیں اون میں آپ رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لئے تو یہ بڑے کرسپی سے ہو جائیں گے لیکن میں نے اس کو فرائے پین میں ہی تھوڑا سا اس کو روست سا کر لیا تھا تھوڑے سی کرسپی کرسپی سے ہو گئے تھے تو جی ڈش کے اندر میں نے ہی ڈال لے یہ ٹوٹیاز کٹے ہوئے اس کے اوپر ابھی میں ساری چیزیں جو ہے بس اب بھی ڈال نہیں اور کچھ پھی نہیں کرنا ہے اچھا سوس میں نے نا اس میں پائپنگ بیگ میں ڈال دی ہے اس کو اوپر سے ڈریزل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اچھا جی ٹوٹیاز کے اوپر چلی گئے یہ پکی ہوئی چکن اس کو ذرا میں پھیلا کے ڈال دوں گی اور اس کے اوپر جائیں گے چنے بھیگے ہوئے مطلب ابلے ہوئے چنے کیونکہ فریزر میں تھے تو میں نے ان کو تھوڑی دیر پہلے ہی نکال کے رکھ دیا تھا اس کا پانی وانی سب ڈرائے ہو گیا تو میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر جائے گی سوس یہ آپ بنائے گا یہ اتنی لائٹ ہوتی ہے کھانے میں اور اتنی اچھی لگتی ہے ٹیمٹنگ لگتی آگے یہ بھی آ رہی ہے تو ایک اور اچھا اضافہ ہو جاتا ہے ایسا سیلیڈ بھی آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں تو بس یہ پائیویں بیک کے اندر میں نے سوس ڈال کے نا یہ اوپر سے ڈال رہی ہوں بہت اچھی بنی تھی اس کے اوپر میں ہلکا سا وہ ڈال دوں گی سیلیڈ لیف ڈالیں یا دھنیا ڈالیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ ڈال دیں اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے چلی سوس پی ڈالا تھا کلر ایڈ کرنے کے لئے ورنہ وہ نہ ڈالنا چاہیں تو ایسے یہ اریجنل ٹیسٹ اس کا اسی تاہینی سوس سے ہی آئے گا لیکن میں تھوڑا سا کلر ایڈ کرنے کے لئے نے اس میں ریٹ سوس مطلب چلی سوس بھی ڈال دیا تھا تو یہ اتنی مزے کی مجھے لگی تھی بہت زیادہ اچھی لگی تھی اور یہاں پہ بنا لیا تھا ٹینگ افتاری کے لئے تو آج کی ہماری افتاری یہ ہو گئی تھی ساتھ میں میں نے رول بھی فرائے کر لیا تھے کیونکہ میں نے رول بھی فرائے کر کے آپ کو نہیں دکھائے تھے تو بس چی اب ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں اور کھانا تو ویسی میں نے بنا لیا تھا تو یہ ہے کہ کھانا آج میں نے نہیں بنایا تھا باقی اور کچھ چیزیں نہیں بنائی تھے بس ایک دو چیزیں ہی میں نے بڑھا لی تھے تو جی آپ سے چاہوں گے میں یہی پہ اجازت انشاءاللہ میلوں گے نیکسٹ بلاغ میں ابنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ جی بے بے